ایم ایس ورڈ کے ایڈوانس سیریز کے لیسن ون میں ہم نے ایکسپلور کیا تھا کچھ ایم ایس ورڈ کے ایڈوانس آپشنز کے بارے میں لیکن آج کے لیسن ٹو میں ہم سیکھیں گے کوئی ایکسس ٹول بار میں آپ کون کون سی کمانڈ ایڈ کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ اپنا کام اور بھی ککلی اور اور بھی جلدی یہاں پہ کر پائیں گے اب جیسے کہ آپ سب کو بتا ایم ایس ورڈ میں کوئی ایکسس ٹول بار برکول ٹاپ پہ پر پریزنٹ ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری کمانڈ پہلی سے پریزنٹ ہوتی ہے لیکن دوستو آپ اس میں کون سی پانچ کمانڈ آئیڈ کر سکتے ہیں جس سے کہ جب آپ ایم ایس ورڈ میں کام کریں تو آپ کا کام اور بھی آسانی اور اور بھی جلدی ہو جائے تو دوستو پوری ویڈیو ضرور دیکھنا ہے کیونکہ ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی انفرمیٹیو تو نمشکہ دوستو میرے تیش آپ سب کا سواگت کرتا ہوں Creative Learning کے چینل میں اور دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر اس لیٹیڈ بہت ساری ٹپس ان ٹرکس جاننا چاہتے ہیں تو نیچی روے ایڈ کلے سبکرائب بٹن اس پر کلک کر لیجے ساتھی میں بیل آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ آپ کو ہمارے چینل سوڈلیٹی لیٹیس نوٹیفکیشن ریگولرلی ملتی رہے اور دوستو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کمپیوٹر سلیٹیڈ بہت ساری ٹپس ان ٹرکس تو آپ ہماری ویب سیٹ پہ جائیے جو کہ یہ www.pctips.in اور اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر اور بھی ڈیٹیل میں تو آپ ہمارے آن لین کورسز کو جائن کر سکتے ہیں بہت دسکاونٹڈ پرائیس میں ہماری ویب سیٹ پہ جائیے جو کہ یہ www.creativelearningbyritage.in لنک دیا ہے نیچے دسکرپشن میں تو آئیے دوستو let's begin with this topic اگر دوستو آپ ایک MS Word user ہے تو آپ کو پتا ہوگا Quick Access Toolbar بالکل یہاں پہ top پہ present ہوتا ہے MS Word کے document میں جس کی مدد سے ہم اپنے icons کو یہاں پہ quickly access کر سکتے ہیں لیکن دوستو کئی بر کیا ہوتا ہے جو یہ والا tool bar ہے یہ activated نہیں ہوتا اور آپ اس کو activate کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے دوستو آپ کو یہاں پہ just جانا ہے یہاں پہ file tab میں file tab میں جانے کے بعد نیچے جانا ہے mode میں اور نیچے option مل جائے گا آپ کو options کا جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے word option کی window مل جائے گی اور side میں بالکل یہاں پہ panel میں آپ کو یہاں پہ Quick Access Toolbar کا پورا tab مل جائے گا جس میں آپ کو یہاں پہ بہت ساری commands مل جائیں گی اور یہاں پہ والی commands مل جائیں گی جو آپ نے already add کر کے رکھی ہے اب جو بھی command آپ نے add کرنی ہے اس کو click کر کے add کر لینا ہے and then ok press کرنا ہے تو آپ کے والی command بھی add ہو جائے گی اور آپ کا Quick Access Toolbar بھی activate ہو جائے گا آئیے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں 5 ایسی commands جو آپ نے اپنے Quick Access Toolbar میں add کرنی ہے تاکہ آپ کا کام اور بھی جلدی ہو جائے آئیے بھرتے first command کی طرف جو کی ہوتی آپ کی paste special کی اب دیکھیں دوستو کئی بھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے net سے کوئی بھی text copy کرنا ہے جیسے کہ اگر میں اپنی یہاں پہ ویب سائٹ میں جاؤں اور یہاں سے اگر میں نے کوئی بھی text یہاں پہ copy کر کے اپنے word کے document میں paste کرنا ہے جیسے کہ اس میں آپ دیکھ سکتے یہاں پہ کافی ساری formatting جیسے ہوئی ہوئی ہے جیسے کی بھورٹ کا کلر بدلا گیا ہے ویسی کچھ text کئی پر bold میں ہوتا ہے italic میں ہوتا ہے اب ہم چاہتے یہ والا text simply یہاں پہ word میں paste ہو جائے simple format میں تو اس کو access کرنے کے لئے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں یہاں پہ home tab میں اور یہاں پہ click کرتے ہیں paste special میں لیکن دوستو آپ یہ والی command add کر سکتے اپنے کوئی access tool bar میں تو اس کو add کرنے کے لئے جسٹ اب یہاں پہ جائیے اس arrow key پہ اور نیچے جائیے یہاں پہ more commands میں more commands میں جانے کے باہر یہاں پہ جو category ہے یہاں پہ select کر لینا اپنا home tab اور اپنے keyboard سے press کرنا یہاں پہ p button تو جیسے p button press کریں اور نیچے scroll کریں آپ کو special کی command مل جائے گی تو جسٹ آپ نے اس کو click کر کے یہاں پہ add کر لینا ہے یہ والی command add ہو گئی ہے اور جسٹ ok press کرنا ہے اب دیکھیں دوستو آپ کی یہ والی command یہاں پہ add ہو گئی ہے اب جب بھی میں دیکھیں net سے کوئی بھی text copy کرتا ہوں جیسے کی یہ والا ٹھیک ہے میں نے select کیا اس کو یہاں سے کیا copy ctrl c کی مدد سے اپنے word کے document میں گیا اور اس کے بعد simple text میں paste کرنے اس کے لئے میں جاتا ہوں یہاں پہ paste special میں اب یہ پوچھ رہا آپ سے کہ اس text میں آپ نے paste کرنا ہے تو جس میں یہاں پہ unformatted text پہ click کر کے ok press کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے یہ والا text آپ کا بالکل simple format میں یہاں پہ آ گیا ہے آئیے دوستو بھرتے یہاں پہ second command کی طرف جو آپ نے quick access toolbar میں add کرنا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا show all کا option اب دیکھیں دوستو show all کا option آپ کو again یہاں پہ home tab میں یہاں پہ مل جاتا ہے show all کا option جس کی مدد سے آپ یہاں پہ identify کر سکتے اپنے document میں کہ آپ نے کہاں کہاں page break کا use کیا ہے enter کہاں press کیا ہے space bar کہاں press کیا ہے جس کی مدد سے آپ کو یہاں پہ formatting کرنے میں اور بھی آسانی ہو جائے گی تو اس کو add کرنے کے لئے again آپ یہاں پہ جائیے arrow key کریں گے اور اس کو add کریں گے تو یہ والی command آپ کی add ہو جائے گی تو جس میں press کر لیتا ہوں OK اور یہ والا button ہم press کرتا ہوں تو آپ ہوتا ہے بولڈ میں چیئے ہوتا ہے اور کچھ تو یہ option آپ add کر لیجیے اپنے quick access toolbar میں جاتا ہے آپ home tab میں اور here style option ملتا ہے آپ اس select کرنا پڑتا ہے لیکن یہ same option آپ add بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے again آپ arrow key پر جائیے more more commands میں اور اس option کو add کرنے کے لئے میں select کر لیتا ہوں all commands all commands میں جانے کے بعد میں s button press کرتا ہوں جیسے ہم نیچے scroll کریں آپ option مل جائے گے here style set کا اپ اس پر click کر دیجئے add دیکھیں یہ command add ہو گئی ہے جس پر press کریں اب جو بھی آپ style change کر رہا پر click کر اور یہ style آپ پر کلک کر جو بھی choose کر سکتے ہے جیسے مرچ جیسے اگر میں دکھاؤ ہوں یہاں پر نیچے scroll کر کے click کرنے کے بعد میں جاتا ہوں اور جیسے آپ کو سٹائل چھے وہ چھوز کر سکتے اپنے accordingly آئیے دوست بڑھتے ہیں یہاں پہ fourth option کی طرف جو آپ نے add کر لیے اپنے qfix toolbar میں وہ تھے bullets again bullets بہت important ہوتے اگر آپ کوئی بھی text points میں یہاں پہ divide کرنا ہے bullets again آپ پہ home tab میں مل جاتا ہے یہ option option bullets کا لیکن اس کو add کرنے کے لئے again یہاں پہ جانا ہے اور یہاں پہ جانے کے بعد جانا ہے more commands میں یہاں پہ آپ select کر لینا ہے اور یہاں پہ select کر لینا bullets bullets کو select کرنے کے بعد add and then ok press کرنا ہے اب کسی بھی text کو اگر points میں دینا تو جس آپ select کرنا اور اوپر کوئی access toolbar میں جا کے bullets پہ click کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے points آپ پہ add ہو گئے ہے آئیے دستہ بھرتا یہاں پہ last of final option کی طرف جو آپ add کوئی access toolbar میں میک macros کا macros option جاتا ہے آپ پہ view tab میں اور یہاں پہ مل جاتا ہے macros option لیکن اگر آپ اس کو quick access toolbar میں add کر لیں تو آپ کام اور بھی جلدی ہونے والا ہے آئیے میں آپ بتاتا ہوں کیسے سب سے آئیڈ ہو گیا ہے تو جس میں نے یہاں پہ macros رن کرنے کے لئے جس میں نے یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں گیا کرنے کے بعد ctrl shift اور l button پرس کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ سیم چینجز یہاں پہ بھی apply ہو گئے ہیں تو دوستو اگر آپ ایسی سیکھنا چاہتے ہیں ms world اور detail میں تو دیکھئی ہمارا یہاں پہ online courses launch ہو گئے ہماری website جو creative learning by retage dot in link دیا نیچے description میں تو جیسے آپ ہماری website پہ جائیں گے آپ کو ہمارے courses مل چاہیں گے بہت